وہ رات میں نے نومان اسدی کے کمرے میں ہی گزاری تھی پوری کوٹھی پر جھاڑو پھیرا تھا میں یہاں آ تو گیا تھا لیکن سوچ رہا تھا کہ کیوں آیا ہوں بڑی الجن بڑی نفرت محسوس رہی تھی ان لوگوں سے یہ سب مجھے مردار خور گد محسوس رہے تھے جو کسی کی لاش کے گرد بیٹھے اپنی مکروح چونچوں سے لاش کی انتڑیاں کھنچ رہے ہوں مجھے اس بات کا گلہ نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے نومان اسدی کی موت کے خبر کیوں نہیں دی تھی نومان اسدی نے خود ہی کبھی مجھ سے کوئی رغبت کا اظہار نہیں کیا تھا دوسری صبح کچھ عجیب سے یہ آواز کانوں میں اُڑی یہ آواز کوٹھی کے اکبی حصے سے آ رہی تھی میں تجسس میں ڈوبا ہوا وہاں پہنچ گیا گول دائرے کے شکل میں زمین کھوڑ دی گئی تھی اور اس دائرے کے اندر تین چار نوجوان لنگوٹیاں باندھے ورزش کر رہے تھے لیکن انوکی ورزش جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی میرے چچا صاحبان بھی وہاں موجود تھے اور تعریفی نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھ رہے تھے وہ آپس میں الجے ہوئے جوان سیدھے ہو گئے اور مجھے دیکھنے لگے اور ان کے چونکنے پر باقی سب بھی میری طرف متوجہ ہو گئے شاہد اسدی اور فیضان اسدی کے چہرے اتر گئے الجے ہوئے جوانوں میں سے ایک جو اچھے تنوتوش کا مالک تھا ساملے رنگ چھدرے بدن اور گلے میں تابیز تھا نوکیلے موچوں کی وجہ سے اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا چند قدم آگے بڑا اور میرے پاس آ کر بولا تو تم ولایتی پہلوان ہو سنا اے بڑی تڑی شڑی جمعی حیاتے ہی میرے بارے میں معلوم نہیں تھا تمہیں یہاں تمہاری دال نہیں گلے گی قسم استاد کمالے کی کھوپڑی گھوم گئی تھی تمہارے بارے میں سن کر یار رشتہ دار ہو آ ہی گئے ہو وقفہ دو چار چھے روز ہمارے ساتھ رہو کھاؤ بھی ہو سیر کرو پھر پھٹی کھاؤ وہ وکیل صاحب دشمنی کر رہے ہیں تم سے ان کے باتوں میں نہ آئی ہو میرے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کہ ہم سے یہ کوٹھی خالی کرائے تم جانتے نہیں ہو ہمیں ان سب سے کہو دوبارہ ادھر کرخ کیا تو اپنے پیروں پر واپس نہیں جائیں گے ٹھیک کہہ رہے تھے اببا جی بولتے خوب ہو ملاو ہاتھ پہلوان اس نے ہاتھ بڑھا دیا نہیں ساکب میں نے منع کیا تھا تجھے کچھ بھی ہے تیرا خون ہے تیرے تایا اببا کا بیٹا ہے شاہد اسدی نے کہا یہ سمجھتا کیا آپ نے آپ کو ہمارے دروازے پر آ کر ہمیں تڑی ہاتھ ملا پہلوان مرد کا بچا ہے تو اس نے پھر ہاتھ بڑھا کر سینہ تانتے ہوئے کہا میرا دماغ سنناٹے میں آ گیا میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی کلائی پکڑی اور اس نے پھرتی سے اپنے بدن کو جمبش دی غالبا کوئی دعو دگانے کی کوشش کی تھی مگر میں نے اسے زور سے گھمایا اور زمین میں پھینک دیا پھر میں نے جنون کے عالم میں گاؤں اتار پھینکا اور اس دائرے میں داخل ہو گیا سارے پٹھے اچھل اچھل کر باہر پھدک گئے ساکب کروٹ بدل کر اٹھا تو میں نے ایک ٹھوکر اس کی پسلیوں پر رسید کی پھر میں سب کچھ بھول گا ساکب کی سرخ لنگوٹی مجھے نظر آ رہی تھی اور میری آنکھوں میں کسی خونی بین سے جیسی سرخی ابر آئی تھی میں اسے بھمبوڑ رہا تھا اٹھا اٹھا گر پٹھک رہا تھا دوسرے لوگ نہ جانیں کیا کیا کہہ رہے تھے چیخ رہے تھے میرے پاس آگر مجھے پکڑ رہے تھے دعائیاں دے رہے تھے رو رہے تھے مگر میں اسے دیکھ رہا تھا اس کے بدن میں جنبچ تھی اور یہی تحریف مجھے پسند تھی جب تک وہ ہلتا رہے گا میں اسے مارتا رہوں گا دوسرے لوگ کس طرح میرے ہاتھوں سے زخمی ہوئے مجھے معلوم نہیں تھا میں نے تو انہیں اس وقت دیکھا جب ساکب ساکت ہو گیا جب وہاں سے پلٹا تو سب پیچھے ہڑ گئے اور عورتے کام پر رہی تھی ایک خاتون کہہ رہی تھی ارے خدا اسے غارت کریں ہائے دیکھ تو لو ہائے کیمہ کر دیا میرے بچے کا میں نے اپنا گاؤن اٹھا کر پہنتے ہوئے کہا آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے اس ہمارت سے نکل جائیں جب تک نہ جا سکیں تو ہاں کوٹروں میں رہیں اندر کوٹھی میں کوئی نہ آئے میں وہاں سے دو قدم آگے بڑھا پھر میں نے رکھ کر کہا اور سنیں اس آدمی نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے بچاؤں کے لیے کیا ہے پولیس کو یہی بیان دوں گا میں نے تو پہر کو احتشام صاحب خدا گئے انہیں ابھی صورتحال نہیں بتائی گئی تھی ولنہ وہ مجھ سے تذکرہ ضرور کرتے میں ان کے ساتھ ہی باہر نکل آیا راستے میں وہ بولے بڑا سکوت ہے میرے خیال میں یہ سب منصوبہ بندی کر رہی ہیں ویسے انہوں نے تمہاری بات مان لی ہے انہوں نے کہا میں اس کوٹھی میں قیام کروں گا ایک ملازم چاہیے آپ کے بھروسے کا کھانے بینے کی اشیاء بھی محتاط اور حشیار آدمی ہو میں بندوبست کر دوں گا انہوں نے کہا جائداد کے سلسلے میں کچھ کام کرنا ہے تمہاری ضرورت ہوگی آؤ پہلے کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں شام کو واپس لوٹا تو کوٹروں میں روشنی تھی اندر کی امارت تاریخ نظر آ رکھی تھی قمر کو میں نے کچن دکھایا اور وہ سامان کے تھیلے لیے ہوئے کچن میں داخل ہو گیا کام کا آدمی تھا ڈرائیور سے لے کر باورچی تک سب کام کر لیتا تھا گاڑی وہی واپس چلا کر لائے تھا جو احتشام صاحب نے میرے استعمال کے لیے دی تھی دوسرے دن دوپہر سے کچھ پہلے ایک عجیب و غریب شخصیت سے واسطہ پڑا وہ آنسو سے تر چہرہ لیے اندر داخل ہوئی تھی پھپی ہوں تیری بیٹا بے بس اور مظلوم ہوں سب کے ظلم کا شکار ہوں جوتیوں میں ڈال لکھا ہے مجھے بے حقیقت بے حیثیت ہوں بیٹا میری ایک پیسے کی مدد نہ کرنا مگر مجھ سے میرا رشتہ نہ چھیننا میں ان کی طرح تری دولت کی پیاس نہیں رکھتی بیٹا ایک پیسہ مانگو تو جوتے مار کر نکال دینا ارے میں تو اپنے بڑے بھائیہ کے خون کی بو سونگتی آئی ہوں آنکھوں کی پیاس بجانے آئی ہوں چلی جاؤں گی آئے مجھے تو کس نے بتایا بھی نہیں تھا وہ تو برس اللہ کو منظور تھا کہ ساکم مل گیا دماؤں کی دکان پر اسے پتا چل گیا کہ تُو آیا ہے اس عورت کی بدن سے ایک عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی ایک اجنبی سی خوشبو جس نے نہ جانے دماغ کے کون سے حصے کو متاثر کیا تھا کہ وہ مجھے بری نہ لگی آپ کون ہیں میں اپنے سوال پر خود حیران ہوا تیرے باپ کی بہن ہوں بیٹا حمیدہ ہے میرا نام بیٹا بڑے بھائیہ مر گئے کس نے مجھے بتایا نہیں غریب جو ہوں ارے یہ تو مجھ سے رشتہ ہی توڑ بیٹھے ہیں تو مجھے پھپی ضرور سمجھنا میرے بچے ایک پیسہ مانگو تو مو پر جوتے مانا آپ آرام سے بیٹھے مجھے اپنے بارے میں بتائیں پھپی کے شوہر تھے دو بیٹے تھے شوہر کسی دفتر میں ایک لرک تھے بیٹے پڑھ رہے تھے اور بس مجھے ایک بات بتائیے میں نے کہا ضرور بیٹے جو دل چاہے پوچھ ان لوگوں کا میرے باپ سے کیا روئیہ تھا ارے بھئیہ تو جیتے جی مردہ تھے ان کے ساتھ کسی کا روئیہ کیا خراب ہوتا انہی کی دولت پر تو پل رہے تھے یہ سارے کے سارے مگر بیٹا بڑی بری گزری ان کی ان کی دولت سے تو سب نے محبت کی انہیں کسی نے نہ چاہا بس ان کی ہاں میں ہاں ملا کر انہیں لوٹتے رہے کھاتے رہے ایک ہم تھے کہ جنہوں نے کبھی بڑے بھئیہ کے سامنے ہاتھ نہ پھلایا وہ تو دنیا سے ہی بیگانے تھے بلا کرے بھابی کا ارے سنو تمہاری ماں تم سے نہیں ملتی جی میں نے کہا تم اپنی ماں سے ملتے ہو انہوں نے کہا میں حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگا یہ پاگل تو نہیں ہے کتنی انہونی بات کہہ رہی ہے کیا اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ میری ماں مر چکی ہے میں اسے متجسس نظروں سے دیکھتا رہا پھر وہ خود ہی بولی بڑے بھئیہ تو ایسے تھے کہ جہاں بیٹھے محفل زافران زار بن جائے کون ہے ان کے مقابلے کا ارے یہ ساری زندگی ان سے جلتے رہے انہوں نے ان سب کو سنبھالا انہوں نے جانبوچ کر بڑے بھئیہ کے ملنے کے خبر نہیں دی جانتے ہو کیوں صرف اس لیے کہ جو عیش کا لہے ہیں ختم ہو جائیں گے انہوں نے کہا آپ نے میری ماں کے بارے میں کیا کہا تھا میں نے کہا کیسی ہے بھابی زمرد جہاں اب تو بڑی ہو گئی ہوں گی آپ کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے کیا انہوں نے پوچھا یہی کہ وہ مر چکی ہیں ہم مر گئی اس نے کہا آپ نومان اسری کی بہن ہیں ہاں ہوں انہوں نے کہا آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ میری ماں مر چکی ہیں اس وقت جب میں شاید ایک دو سال کبھی نہیں تھا کیا خاتون مو کھول کر بولی آپ ان کے بارے میں کیا جانتی ہیں نہیں بیٹا تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی اللہ رکھے تمہاری عمر تو کافی ہے ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے وہ مجھ سے بھی ملی تھی تمہیں یقین ہے وہ میری ماں تھی ہاں بیٹے انہوں نے کہا کیا میرے باپ کی دوسری بیوی نہیں بیٹے زمرد جہاں کی بات کر رہی ہوں اکبر زیاہ خاندان سے ان کا تعلق ہے وہ تو زیاہ کا زوال ہو گیا بلنہ ہمارا تو وہ حشر ہوتا کہ اللہ دے بندہ لے ان کی موت کے خبر تو کبھی نہیں سنی بلنہ جہاں میں پھیل جاتی آپ سے کیوں ملی تھی میں نے پوچھا تمہارے بارے میں معلوم کلنے مجھ غریب کے جھومپڑے میں آئی تھی مجھے میری ماں اور باپ کے بارے میں تفصیل بتائیے میں نے کہا بڑے بھئیہ نے اپنا کاروباری سلسلہ بیرون ملک تک پھیلا دیا تھا کافی عرصہ وہاں رہے بس وہیں بابی زمرد جہاں سے شادی ہو گئی سب مخالف ہو گئے اللہ بخشے اببا نے خودکشی تک کی دھمکی دے دی تھی ایک دن بھی بابی کو کوٹھی میں نہ رہنی دیا سسرال آئی تھی لیکن ہوتل میں رہنا پڑا بس وہیں سے ان کا دل کھٹا ہو گیا آخر تم پیدا ہوئے لیکن بھائی اور بابی کی نہ بنی بھائیہ تمہیں لے کر یہاں آئے پھر کئی اور چلے گئے اس کے بعد ہم نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا بھائیہ آتے رہے یہاں بھی رہتے رہے مگر بہت کم یہی لوگ یہاں پر عیش کرتے رہے ہیں انہوں نے بھائیہ پر جال ڈال لکھے تھے اور انہی کی دولت پر کود رہے تھے بابی زمرد کئی بار یہاں آئیں کبھی بھائیہ کے سامنے کبھی ان کے پیچھے ہٹلوں میں قیام کرتی رہیں بھائیہ کبھی ان کے ساتھ نہ رہے ہمیں بس اتنا معلوم تھا کہ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی مگر بھائیہ ٹس سے مس نہ ہوئے ہاں اگر دور ہوتا زیا کا تو دوسری بات تھی بہرحال بھائیہ نے اس سے قطع تعلق تو ضرور کر لیا تھا لیکن دل میں وہ زمرد جہاں کو بہت یاد کرتے تھے اور یہی یاد انہیں لے ڈوبی ایک عمر کی کہانی ہے کل کسی بات معلوم ہوتی ہے آپ کہاں رہتی ہیں میں نے کہا میں مہربان خاتون کے ساتھ ان کے گھر گیا وہ سیدھا حالی اور افلاس برے ماحول میں کچھ مخلص لوگ نظر آئے جو کسی کی محبت اور التفات کے تصور کھو بیٹھے تھے ایسے لوگ کسی کے دورے سے التفات پر دیوانیں ہو جاتے ہیں یہ دیوانیں پروانے بن کر مجھ پل نصار ہونے لگی پھر وہ ازلی سکون میں بھونچال گرات ثابت ہوئی صدیوں سے خاموش تھنڈے انسان کو آتشی طوفان نے لپیٹ لیا راک کے آسمان سے لگے گھیر کے نیچے دبی آگ اُبلنے لگی اور میکہ کے سطر ہونے لگا ماں ہے زندہ ہے باپ کے پرے سرار اصول کے نیچے دبی ہوئی ہے وہ تاریکیوں میں گم ہو گیا اور اپنی دارست میں تمام کہنیاں ختم ہو گئی انتہا پسند انسان جانے سے پہلے ایک نیکی کا کام کر جاتا تو کیا برا تھا بدن کے ٹکڑے کو جدا کر دیا تھا اس نے دولت جائداد اساسے سب کچھ سچ تھے صدیوں کے اس طلب کے سامنے اصلی ورسا تو کھو گیا تھا باقی سب جوتوں کے نیچے دبا ہوا تھا ایک ٹھوکر سے اسے چار گنا کر سکتا تھا کون غلط ہے کون درست اس کا فیصلہ بعد کی بات تھی اس کی صورت تو دیکھے جائے کیسی ہے صورت چڑھنے سے پہلے احترشام صاحب کی رہج گاہ پہنچ گیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ڈرائنگ روم میں احترشام صاحب کا استقبال کیا جو الٹا گاؤن پہنے ہوئے اندر داخل ہوئے بلکل خریت ہے آپ کے ساتھ ناشتہ گلنے حاضر ہوا ہوں بخوشی مجھے صرف تمہاری اتنی صبح آنے کا استراب ہے احترشام صاحب نے کہا اور مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے چائے کیلئے کہہ دیجئے آجائے گی ملازموں کو ہماری یہاں ہونے کا علم ہے انہوں نے کہا آپ سے کچھ معلومات درکار ہیں ہاں کہو انہوں نے کہا خاتون زمرد جہاں کی کہانی کیا ہے میں نے سوال کیا اور احترشام صاحب نے گردن جھکا لی پھر بولے مجھے یقین تھا کہ بہت جلد تم یہ سوال لے کر آنے والے ہو لیکن میں بھی اس وعدے کے سامنے مجبور تھا جو میں نے اپنے دوست نومان سے گیا تھا کیا وعدہ تھا یہی کہ میں اپنے طور سے تم پر کوئی انکشاف نہیں کروں گا کیونکہ صرف میں تھا جو یہ جانتا تھا کہ تم کہاں ہو اوہو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ مجھے نومان اسدی کی اطلاع دے نہیں سکتے تھے یہ بھی ہے لیکن اگر انہیں علم بھی ہوتا تو تمہیں کبھی نہ بتاتے بہرحال اب یہ وعدہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ نومان ہی کا کہنا تھا کہ اس کی موت کے بعد سارے اصول ختم ہو جائیں گے اور پھر تم اپنے ہر عمل کو اپنی مرضی کے مطابق کرو گے انہوں نے کہا خاتون زمرد جہاں حیات ہے میں نے پوچھا ہاں احتشام صاحب نے پر اعتماد لحظے میں کہا اور میرے وجود میں کیف و سرور کی اجنبی تھنڈک اترنے لگی کہاں ہے میں نے کہا ایک اسلامی ملک میں قصہ کیا تھا میں نے کہا اور احتشام صاحب اس پر اسرار داستان کی آغاز کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگی اتنی دیر میں ملازم چائے لے آیا اس نے چائے وران کر ہمارے سامنے رکھی اور ہم اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے کہا آپ گوھر و خوز میں دیر کر رہی ہیں جبکہ میری بیچینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے نہیں میں مناسب جگہ منتخب کر رہا ہوں جہاں سے اس داستان کا آغاز کروں تم نہیں سمجھ پاؤ گے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نومان اسدی کا قانونی مشیر ہی نہیں بلکہ اس کا دوست بھی ہوں اس کے ملنے کے بعد یہ فرض بھی مجھ پر آئد ہوتا ہے کہ تمہیں کہانی اس طرح سناؤں کہ تمہارا ذہن موتدل رہے اور تمہاری سوچ کے دارے غلط سمت نہ اختیار کر لیں میرا خیال ہے آپ پر زور بیان پر زیادہ توجہ دے رہی ہیں جبکہ میرا روان روان چیخ رہا ہے کہ اصل حقیقت جس قدر جلد ہو میرے سامنے آ جائے میں نے بدن کی انٹھن پر زور ڈالتے ہوئے کہا مجھے اس کا احساس ہے انہوں نے کہا اس کے باوجود آپ نے ابھی تک آغاز نہیں کیا میں نے دان پیس کر کہا سائلو تھنڈی ہو کر بیکار ہو جائے گی وہ بولے اور میں نے عالم جنون میں پیالی پر ہاتھ مارا اور وہ میز فرش اور دیوار کو لتھیٹتی ہوئی دور جا گری احتشام صاحب بے اختیار اچھل پڑی معصوم صفت انسان تھی اور میرے غصے کو نہ سمجھ سکے اور حیرت سے اس مندر کو دیکھتے ہوئے بولے ارے اوہ یہ کیا ہو گیا کوئی بات نہیں میں ملازم کو بتاتا ہوں بلکہ جلدی میں بعد میں صفائی ہو جائے گی مگر یہ ہوا کیسے ہوتا ہے انسان ہر حالت میں انسان ہوتا ہے علم حاصل کرتا ہے شہرت کے آسمان کو چھوٹا ہے اپنی ذہانت سے اپنی علمیت سے لیکن یہی انسانی مخلوق کبھی کبھی کی سیام سے معصوم بچے کی معنید بلکہ جھپکاتی ہے کچھ بھی نہیں سمجھ باتی احتشام صاحب کی بھی اس وقت یہی کیفیت تھی وہ میرے استراب کو نہیں سمجھ پائے تھے اپنی ہی دھن میں مست تھے پھر وہ جلدی سے اٹھے اور اپنی چائے کی پیالی میرے سامنے رکھتے ہوئے بولے ایکسکیوز می میں ملازم کو بلاتا ہوں وہ یہ سب صاف بھی کر دے گا اور چائے کی پیالی میرے لیے لے آئے گا تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی اس کب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا وہ اٹھ کر آگے پڑے تو میں نے اکب سے ان کا الٹا گاؤن پکڑ لیا وہ یہ سمجھ گئے کہ شاید ان کا گاؤن کسی چیز میں پھنس گیا ہے لیکن اسے میرے ہاتھ میں پھنسہ دیکھ کر حیران رہ گئے میں نے ایک جھٹکے سے انہیں کھینچ کر ان کے جگہ بٹھا دیا اور بولا چائے کا یہ کپ میں نے پھینکا ہے کیونکہ اس وقت میں چائے سے پہلے اپنی ماں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اے وہ حیرانی سے بولے اور کسی قدر بکھلائے ہوئے نظر آنے لگے ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی شاید نروس ہو گئے تھے میں سلکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا احتشام صاحب کچھ گھبرائے ہوئے تھے اب انہوں نے توقف نہیں کیا اور بولے تمہارا خاندان مالی طور پر کچھ بھی نہیں تھا اس کا اندازہ تم نے لگا لیا ہوگا یہ صرف نومان اسدی تھے جنہوں نے اس خاندان کی تقدیر بدلی اور انتھک محنت سے کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے انہوں نے اپنے نکمے بھائیوں کو ہمیشہ آگے بڑھا کر کاروبار میں شریک کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی کانامت ثابت نہیں ہوا وہ خود ہی سب کچھ کرتے رہے اور کاروبار پھلتا پھولتا رہا یہاں تک کہ وہ کاروبار کے لئے تمہاری ماں کی آبائی ملک پہنچ گئے وہاں انہوں نے کافی عرصہ قیام کیا اور وہین کا تعرف تمہاری ماں یعنی زمرد جہاں سے ہوا وہ ظہور مہدی کے صاحب زادی تھی وہ ظہور مہدی اس ملک کے امیر زیا کے قریبی عزیز تھے حکومت کی اہم مہدے پر فائز تھے بہرحال باہمی رضا مندی سے دونوں کی شادی ہو گئی ابتدا میں اس شادی کو چھپایا گیا نومان اسیدی خاتون زمرد جہاں کو پاغلوں کی طرح چاہتے تھے پھر وہ انہیں یہاں لائے لیکن یہاں ان کے خلاف طوفان کھڑا ہو گا یہاں تک کہ یہ کوٹھی جو ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کے شکل بدل کر خود نومان اسیدی صاحب نے بنائی تھی زمرد جہاں کے لئے قید کر دی گئی اور نومان سے کہا کہ یہاں کا کاروبار ختم کر کے ان کے ساتھ واپس ان کے وطن چلیں اور وہیں پر مستقل سکونت اختیار کریں نومان نے کہا کہ وہ حالات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زمرد جہاں تنہاں واپس چلی گئی بعد میں نومان اسیدی بھی ان کے پاس چلے گئے وہاں یہ چپکلش کت زیادہ بڑھ گئی ان کی تفصیل مجھے نہیں معلوم تم پیدا ہوئے تو نومان خاموشی سے تمہیں لے کر یہاں واپس چلے آئے تھے چلے آئے تھے